بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر استغفراللہ کے متعلق آپ کو ایک ایسے فائدے بتاؤں گا کہ استغفراللہ کی تسبیح کرنے یا اس کا ورد جاری رکھنے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں آج میں آپ کو ان کے متعلق اپنی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ دوستو سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک نہایت ہی مختصر وظیفہ بتایا گیا ہے اور اس کا آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ دوستو سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو دیکھنے والے ہو سکے اس کے علاوہ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں یا پھر کسی چیز کے متعلق کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اگر آپ اپنا نام خاص دعو میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا نام بتائیں انشاءاللہ آپ کا نام خاص دعو میں شامل کیا جائے گا آج میرے دوستو جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے یا پھر جس چیز کے متعلق بتانا ہے وہ استغفراللہ ہے یعنی استغفراللہ استغفراللہ اگر بندہ اس کی تصمیح کرے تو ہمیں کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں میں آج آپ کو ان کے پہلے فائدے بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں ان فائدوں کے متعلق گفتگو کروں گا وہ فائدے یہ ہے کہ استغفار یعنی استغفراللہ پڑھنے سے حکمِ الٰہی کی تکمین ہوتی ہے یعنی حکمِ الٰہی مکمل ہوتا ہے استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے استغفار کرنے سے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں استغفار کرنے سے میرے دوستو مرنے کے بعد آدمی کے دراجات کی بلندی کا باعث ہے استغفار کرنے سے بلائیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں استغفار کرنے سے دل کو پاکیزی حاصل ہوتی ہے استغفار کرنے سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہے اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے کہ استغفار کرنے سے صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے برپور فائدہ اٹھاتا ہے تو میرے دوستو بہرحال جو میں نے پہلا آپ کو اس کا فائدہ بتایا کہ استغفار کرنے سے بندہ حکم الہی کی تعمیل یعنی حکم الہی کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی چریند پریند حیوانات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جب بندہ عبادت تو کرتا ہے نماز باجمات ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رچتا ہے زکاة ادا کرتا ہے ہر نوافل ادا کرتا ہے تو میرے دوستو پھر استغفار کو کیا کیوں کہا گیا کہ استغفار یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی یہ تعمیل کا سبب بنتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان کو مکمل کرنے کا سبب بنتا ہے تو میرے دوستو اس کا فائدہ ہمیں استغفار کا یہ ہے کہ اگر بندے سے زندگی کے اندر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان سے جو بکشش کا ذریعہ ہے وہ استغفار ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں سے استغفار یعنی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو استغفار کریں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم و یسر جو آیا ہے ہم پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر آیا ہے کہ تم میری عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے نہ کہ جھوٹ بولنے کے لیے غیبت کے لیے چگلی کے لیے رہاکیاری کے لیے حسد کے لیے ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جب ہم اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز روز زکاة اور حج ادا کرنے کے ساتھ استغفار کی تصویح کیا کریں روزانہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت سوارنے کے لیے یہ معمول بنا لے کہ ہم نے روزانہ ایک تصویح استغفراللہ کیا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ہو جائے گی نمبر دو میرے دوستو استغفار کرنے سے استغفراللہ کی تصویح کرنے سے اللہ رب العزت بندے کو رزق عطا کرتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے اب میرے دوستو وہ لوگ اس بات کو مد نظر رکھیں جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی وہ اپنے کاروباری حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو اپنے کاروبار میں نقصانات ہوتے ہیں کبھی کوئی گھاٹا پڑ گیا کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو وہ لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر روزانہ ایک تصویح روزانہ استغفراللہ پڑا کرنی ہے استغفراللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دے گا جن کو اللہ رزق نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ ان کو رزق جو ہے وہ میسر کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر دے گا کہ مجھے جنت ملے جنت کا پروانہ ملے تو وہ استغفراللہ کی تصویح کیا کرے استغفراللہ پڑا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ اتا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ اتا کرے گا استغفراللہ پڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا کرے گا میرے دوستو اب اگر کوئی بندہ اولاد کی نعمت سے ترس رہا ہے اولاد کی نعمت کو چانا چاہتا ہے اولاد کی نعمت پانا چاہتا ہے تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ استغفراللہ 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 سنی انداز کے ساتھ رضا نہ پڑھنا شروع کر دے قسرت کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اولاد اور نیک اولاد عطا فرما دے گا میرے دوستو اس کے ساتھ میں نے آپ کو جو فوائد بتائیں ہیں آپ کو میں نے اتنے زیادہ فوائد بتائیں جو بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے تو میرے دوستو استغفراللہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا بھی ذریعہ ہے کہ بندے سے اگر کیونکہ میرا رب جو ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے وہ شاہ رغ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے میرے دوستو جب اللہ رب العزت ہمارے اتنے قریب ہے اللہ رب العزت ہمارے اتنے قریب ہو کر ہماری گناہوں کو بخشنے والا ہے ہماری فریادوں کو سننے والا ہے ہماری بے جو ہم اللہ سے مدد مانگنے ہیں ان کو مدد کو سننے والا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے جب ہم گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو میرے دوستو آج کے دور کے اندر میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں اگر گھر کے اندر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں نراد اگر ہو جاتی ہے تو بچہ رو رو کر اپنی ماں کو مناتا ہے کہ ماں مان جائے اس سے غلطی ہو گئی ہے اب نہیں کروں گا تو میرے دوستو جب بچہ اس انداز سے بناتا ہے ماں مان جاتی ہے تو وہ میرا رب اللہ عز وجل جو ہے وہ ستر ماں سے بردر پیار کرنے والا ہے وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب ایک بندہ جب اس کا ایک پیدا کیا ہوا بندہ جب اس کی بارگاہ میں استغفراللہ پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو بھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان کی بخشش طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک اولاد عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا تو میرے دوستو میں نے آپ کو آج استقفیر اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتایا ہے اگر کوئی بندہ صحت اور تندرسلی اپنی قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ استقفیر اللہ پڑھا کرے استقفیر اللہ کی بے سمار فضائل و برکات ہیں میرے دوستو آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک میاں اور بیوی کا واقعہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیہ جب جگڑا ہو جاتا تو وہ مرد جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے نراد ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا اس کو چھوڑ جاتا تو بیوی کا کہنا یہ ہے کہ میں استقفیر اللہ کی کسرت کرنا شروع کر دیتی جب ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جگڑا ہوتا میں استقفیر اللہ کا کسرت سے ورد کرنا شروع کر دیتی تو استقفیر اللہ کا ورد کسرت سے کرنے کی برکت سے میرا شوہر جو ہے وہ گھر واپس آ جاتا اور وہ مجھ سے جو بھی نرادگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نرادگی اس کے ذہن سے نکال دیتا اور ہمارے درمیان محبت اور الفت پیدا ہو جاتی میرے دوستو استقفیر اللہ سے گھر کے جو جگڑے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں گھر کے اندر محبت اور الفت کا محول پیدا ہو جاتا ہے تو میرے دوستو استقفیر اللہ کی جو بھی تصمیح ہے استقفیر اللہ کا اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لے استقفیر اللہ کا اپنی زندگی کے اندر ایک تصمیح کا معمول بنا لے اس کا آپ کو فائدہ ملے گا میں آپ کو ہمارے اسلاف ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے ایک اسلاف کا قول آپ کو سناتا ہوں وہ میرے دوستو یوں ہے کہ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ پیارے بیٹے کچھ گڑیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی سائل کو نامراد نہیں لٹاتا اس لیے اس لیے استغفار کی کسرت کیا کرو تو میرے دوستو یہ امام بھئی نے شعب الیمان میں اس کو نکل کیا ہے کہ استغفار کی کسرت کرنا جو بندہ استغفار کی کسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نامراد نہیں لٹاتا اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اپنے گھروں میں دسترخانوں پر راستوں میں بزاروں میں اور اپنی مجلسوں میں کسر سے استغفار کیا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب معافی ملتی ہے یہ بھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کب معافی ملتی ہے تو آپ دوستوں سے گزاری شاید وڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائد حاجت کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے آمین بجاہن نبی جل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم